ہمارے شہرِ ولائے علی اور عزائے حسن جو ایک کام ہو رہا ہے دیکھیں سائنس نے بڑی ترخی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت لیکن اب اس میں یہ تفصیل نہیں جانا ہے کہ اس ترخی سے غلط استفادہ کتنا ہو رہا ہے صحیح کتنا ہو رہا ہے بہت زیادہ غلط استفادہ بھی ہو رہا ہے لوگ غلط استفادہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے شہر میں بہت عالی ترین استفادہ کیا جا رہا ہے وہ ہے نادر نایاب کتابوں کا پی ڈی ایف بنانے کا یہ ایک کام مولانا منظر ایلیا صاحب لانجام دے رہے ہیں شیعہ پی ڈی ایف کے نام سے ایک انہوں نے گروپ بنایا ہے ایسی ایسی نادار کتابیں اس میں موجود ہیں ایسی ایسی خدیم ترین جسے کہا جائے اور اب تو سالہ دنگ ریابیلری سے بھی کنیکشن کر کے وہ مختوتات کو بھی پیش کر رہے ہیں تو اس سے جتنا استفادہ ہو سکے کریں اور جتنا تعبون ان سے کر سکتے ہیں کریں اس لیے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ تو نہ رہیں گے پھر وہی بات ہوگی آپ نہ رہیں گے آپ کا کام رہ جائے گا میرا معروضہ تمام حضرات سے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی نادر کتاب ہو کمیاب کتاب ہو تو وہ ان کو دیں چند گھنٹوں میں وہ آپ کو واپس کر دیں گے اس کا پی ڈی ایف بنا کر تو وہ کام جو کر رہے ہیں وہ توفیق کی بات ہے ان کے ذہن میں آئی ان کے مددگار بھی ہیں جو بھی ہیں بہت اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے مگر ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جو پوری خوم کے مفاد میں ہے کہ مخصوص گروپ کے لیے نہیں ہے مخصوص حلقے کے لیے جو چاہے اسے استفادہ کر سکتا ہے آپ ان سے فلان کتاب کے لیے کہیں چند ہی منٹوں میں کتاب آپ کے فن میں آ جائے گی تو اس سے بہتر اور بڑا کام چاہے گی یہ ترخی کا سائنس کی ترخی کا اعلی ترین نمونہ ہے استعمال کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نمونہ نہیں ہو سکتا کہ ٹکنالوجی کا اتنا بہترین استعمال کیا جائے اتنا صحیح استعمال کیا جائے میرا تمام سے معرضہ ہے آپ تعاون کریں آپ کا نہیں کوئی کتاب ہو تو آپ پسو پیشنٹ نہ کریں آپ دے انہیں چند ہی گھنٹوں میں وہ آپ کو واپس کر دیں گے پھر وہ محفوظ بھی تو ہو جائے گی نا حالی یہ نہیں ہے کہ پی ڈی اپ بن گیا جس کے پاس جانتا چلے گی وہ ایک حفاظت ہے اس کے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوتا ہے یہ علم کے جو ذاتا اس سے اب اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پڑھنے کے لئے اب اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ یہ پی ڈی اپ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے پرنٹ بھی نکلتے ہیں پرنٹ نکال کر کتاب بنا کر رکھ لیں اس سے بہتر اور ذریعہ حصول علم کا کیا ہو سکتا ہے اور علم کے بارے میں خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی